بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ کو بتانے والی تھیں وہ رہ گئی تھی اور میں نے کہا بھی تھا کہ اس ویڈیو کا پارٹوب ہے جلد ہی آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر کروں گا تو ناظرین اگر آپ کو وہ پہلے والی ویڈیو چاہیے تو میری جو ویڈیو کی پلیلسٹ ہے اس میں آپ کو وہ ویڈیو آسانی سے مل جائے گی ناظرین اس ویڈیو میں انڈ تک میرے ساتھ بنے رہیے گا ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف فرما ہے تو نیچے نیچرل حکیم کے آگے لکھے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاہہ کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب ناظرین سوہاگ رات شادی کی پہلی رات کو کہا جاتا ہے ناظرین شادی کی پہلی رات عورت کی ترجیحات مردوں سے یکسر مختلف ہوتی ہیں تو مردوں کو چاہیے کہ اپنی ترجیحات کے ساتھ ساتھ عورتوں کی ترجیحات کا بھی احترام کیا جائے ناظرین شادی کی رات ایک تو میہ بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے نماز ادا کریں نماز ادا کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف ہو جائیں ایک دوسرے سے گپ شپ کریں ناظرین اس کے بعد کمرے میں زیرو پاور کا جو بلب ہوتا ہے اس کا احتمام ضرور کر لیا جائے ناظرین ایک تو مکمل کپڑے اتار کر اگر آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر اوڑ لیں تاکہ پردہ پوشیوں بلکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنے سے اولاد جو ہے وہو بد کردار اور بد چلن ہو جاتی ہے ناظرین اس کے علاوہ عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا دماغی کمزوری اور بچوں کے اندھا ہونے کی کا امکان ہوتا ہے ناظرین شرمگاہ کی طرف زیادہ نہ دیکھا جائے جس سے بھولنے کی بیماری آنکھوں کی کمزوری اور بچہ جو پیدا ہوگا اس کے اندھے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ناظرین اس کے علاوہ ہم بستری کے وقت باتیں کرنا بھی نقصان دے ہے اس سے بچے کے توتلے ہونے کا اندھے شاہ ہوتا ہے ناظرین مکمل ورہنہ ہو کر ہم بستری نہ کی جائے ناظرین اس کے علاوہ جمعہ کو کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا لیکن یہ خیار رکھا جائے کہ نماز کے جو عقاد ہوتے ہیں ان میں ہم بستری سے پرہیز کیا جائے ناظرین مرد کا عورت کی چھاتی کو موہ لگانا جائز ہے مگر اس حد تک کہ عورت کا دودھ حلق میں نہ اترے ناظرین اس کے علاوہ آپ کو ایک اور مسئلہ بھی بتاتا چلوں ہم بستری سے فراغت کے بعد عورت اور مرد کا اپنی شرم گہ کو الگ الگ کپڑے سے ساف کرنا چاہیے یعنی کپڑا ایک ہی نہ ہو بلکہ الگ الگ ہو اگر آپ ایک ہی کپڑا استعمال کریں گے تو اس طرح میاں بیوی کے درمیان نفرت اور جدائی کا سبب بن سکتا ہے ناظرین منی کے اخراج کے وقت یا اخراج کے بعد دوبارہ صحبت کرنے سے پہلے شرم گہوں کو اچھے طریقے سے دھو لیا جائے ورنہ بچے کو کوئی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ناظرین بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے طرح دھونے کے بعد وضو کی طرح سارے جو اضاع ہوتے ہیں جو وضو میں دھونے ہوتے ہیں اس طرح دھو لیں ناظرین اس کے علاوہ آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بلکل صحت مند اور ذہین و فتین پیدا ہو خوبصورت پیدا ہو تو آپ کو اور آپ کی جو بیوی ہے اس کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے ناظرین اس حوالے سے کافی کتب بھی ملتی ہیں آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے تاہہ کہ آپ خود بھی ان پر عمل کر سکیں اور اپنی جو بیوی ہے اس کو بھی گائیڈ کر سکیں ناظرین جماعہ کے فوراں بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ جماعہ کے فوراں بعد پانی پینے سے صحت کا کافی حد تک نقصان ہوتا ہے جسم گرم ہوتا ہے تو فالج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ناظرین جماعہ کے آدھ گھنٹے کے بعد قریبا آدھ گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے ناظرین اس کے علاوہ ویسے تو ہم بستری کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے لیکن روزانہ کی بجاہ ہے آپ کچھ وقفے کے بعد یعنی ایک دو دن کے بعد ہم بستری کریں ناظرین اس کے علاوہ عورت سے جدا رہنے کی جو مدت ہے وہ چار مہینہ ہے چار مہینہ سے زیادہ عورت سے آپ دور نہ رہیں ناظرین اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ سمجھدار ہے اس کے سامنے عورت سے ہم بستری نہ کریں ناظرین اس کے علاوہ بھی کافی سارے مسائل ہیں جو آپ کو اندہ آنے والے ویڈیوز میں بتاؤں گا تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ناظرین ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ